آپ جیسے ایڈورٹائزنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے اوپر اشتہارات چلتے ہیں میں چونکہ ساتھ آٹھ سال کریٹیو ڈائریکٹر رہا ہوں ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں تو مجھے پتا ہے ہم منوور کرتے ہیں ہم چیزوں کو منیپولیٹ کرتے ہیں اس کے لیے آسان سا طریقہ ہے کہ آپ منیپولیٹ کریں گے یعنی سازواز کریں گے لفظوں کو جوڑیں گے اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے لوگوں کو انفلوینس کرنا ہے آپ نے ان کو متاثر کن انداز میں پیغام پہنچانا ہے کہ بھئی یہ کریم خرید لیں یہ ٹوٹ پیس یہ خرید لیں یا یہ والا پیکج جو ہے یہ آپ کے لیے اچھا ہے سیم کے حوالے سے ہو کسی موبائل فون کی کیمپین چل رہی ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے ہم بیسیکلی کر کے رہے ہوتے ہیں ہم ٹرکر کر دے ہوتے ہیں جذبات کو ہم جذبات کو تحریک دیتے ہیں تو ہمارا یہ جو ایڈورٹائزنگ میں پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا مال جو ہے ہمارے کلائنٹ کا مال بک جائے لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو خریدے ہیں اس پروٹٹ کو تو پروپیگنڈا کی یہ شکل جو ہے یہ بزنس کی شکل ہوگی کہ ہم اپنا مال بیچتے ہیں لہٰذا اس کے لیے ہم لفظوں کا استعمال کریں گے رنگوں کا استعمال کریں گے موسیقی کا سورسنگیت کا استعمال کیا جاتا ہے پھر اس سارے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان کے جذبات کو انسان کے جذبات کو اس مخصوص شیپ میں لے جائیں اس مخصوص حالت میں لے جائیں حیعت میں لے جائیں یا کیفیت میں کہ جہاں پہ ہم اس کے ساتھ جو بات کریں وہ بات ہماری مان جائے اور وہ کہے کہ یہ پروٹکٹ بہت اچھی ہے تو یہ ایڈورٹائزنگ میں اس کا استعمال ہمیشہ سے ہو رہا ہے موسیقی